آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں انٹرنیشنل بھارہ مارکٹ صدر اور دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کتنے یوسفل ہوتی ہیں چیزیں میں نے تو بہت سنایا کہ یہاں کے ریئرز کافی ایزنیبل ہوتے ہیں آپ لوگوں نے یہ ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے میں نے پوری مارکٹ کو جو ہے کور کرنے کی کوشش کی ہے سلام علیکم ویلکم بیک تو چنل سو گئیس کیسے ہیں آپ لوگوں نے بھی بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ہوں خیریہ سے تو آج میں آئی ہوں آپ لوگوں نے اچھا انبرسٹنگ ویلوگ لے کر اور میں کھڑی ہوں اس وقت صدر انٹرنیشنل بھارہ مارکٹ پہ جو کہ ایمپریس میکٹ کے بلکل اوپوزیٹ پڑتا ہے تو آپ لوگ بھی آئیں اور وزیٹ کریں اس کی ٹائمیں پہ میں آپ کو پہلے بدا دیتا ہوں کہ سواہ ہیک بجے سے رات گیارہ بجے تک ہوتا ہے تو آئیں میرے ساتھ چلیں اور اس مارکٹ کا وزیٹ کریں ویسے تو اس مارکٹ کے بارے میں بہت کچھ بولا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کا جو سمان ہوتا ہے وہ چمن بورڈر سے آتا ہے تو کنڈینرز اور یہ مارکٹ ریسینٹلی بنی ہے کیونکہ پہلے جو ہے یہ مارکٹ ایک جگہ نہیں تھی ویسے تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ صدر جو ہے کراچی کی موسٹ بیزی مارکٹ ہے تو انٹرنیشنل بارہ مارکٹ بھی جی ہے بلکل صدر میں ہی لوکیٹڈ ہے ایمپریس مارکٹ کے بلکل اوبوزٹ سائٹ پہ تو اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں ٹرالز تو یہاں کافی سارے تھے تو سب سے پہلے چلتے ہیں یہ فینسی لیمز کے سٹرال میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا ورائٹی ہے یہ آپ کو پڑے گا پانچ ہزار پانسو کی دو پیس دو پیس پانچ ہزار پانسو کی ایک کو پڑا ہوا ہے دو ملیں گے دو دو پانچ ہزار پانسو کی پیرس ٹرس آپ کو پڑا گا بارہ سو رفے اس میں چوٹھا والا بھی ہے یہ آپ کو پڑا گا ساڑھے تین سو رفے سٹیل کا بناوا رجی ہے ڈیہی چھو پیس کا ہے ڈیٹھن کا بنا ہے یہ والا یہ یہ ایہی یہ ہیہی ساڑھہ چہرہ ساڑھے یہ یہ ساڑھے چارہ سارے پہ کیا وہ والا جو پڑھیں گا آپ کو ساڑھے کی یہ والا کتنے کا یہ یہ بائیس بائیس ہو گئے ٹھیک ہے بھائی شکریہ 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 تو چلتے ہیں ابھی کسی اور سٹال پہ ویسے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس بارہ مارکٹ میں میڈل کلاس سے لے کے ہائی کلاس سکھ کے لوگ جو ہے ویزٹ کرتے ہیں کیونکہ یہاں کا ایک تو کالیٹی بہت اچھی ہے اس کے علاوہ یہ آپ کو ہول سیل ویٹس میں پروائیٹ کر تو یہ کچھ انٹرنیشنل جویل ویس کا سٹال ہے دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا ویرائیٹی یہ کتنے گئے نہیں نہیں یہ کتنے گئے یہ 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 ڈیٹھ سو رو بھی ہے ڈیٹھ سو رو بھی ہے اور یہ جو لگاو ہے یہ دو سو رو بھی ہے یہ 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 سارا یہ سارا بس تینہ کار نہیں یہ ایک اکیلا یہ دانہ بس دو سو رو بھی ہے کیا ہوتا ہے کیا یہ یہ مالا ہے مالا ہے مالا ہے کہاں ہوتا ہے یہ مالا مالا یہ کہاں ہوتا ہے مالا یہ مالا ہے ساری یہ سارا ایمپورٹ ہے دربائی سے آتا ہے یہ بھی ایمپورٹ ہے سارا ایمپورٹ ہے اس میں چاندی بہترہ بھی نگلتی ہے اچھا آپ سب ہی لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل جس طریقے سے مہنگائی چڑھ رہی ہے تو زائد سی بات ہے میڈل کلاس جو ہے کچھ بھی چیز جو ہے پرچیز نہیں کر سکتے لیکن اس مارکیٹ میں آپ کو ہر چیز ریزنیبل ریٹ میں مل جاتی ہے اس کے لئے آپ کو سنگل پیس بھی مل جاتا ہے اور یوزڈ ہوتا ہے لیکن وہ باہر کا یوزڈ ہوتا ہے یہاں کا یوزڈ نہیں ہوتا اور یہاں پہ کافی ویرائیٹی تھی مجھے تو بہت اچھی لگی ویرائیٹی اور کچھ لینا کوئی شرم کی بات بھی نہیں ہے کیونکہ بڑا مارکیٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو فیملیز جو نہیں لے سکتے وہ اس مارکیٹ میں وزٹ کر کے ایزیلی جو ہیں اپنے ضرورت کا سامان آرام سے پرچیز کر سکتے ہیں اب آپ سامنے سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سٹالز ہیں کچھ شوپیز کے سٹالز تھے کچھ بچوں کے کپڑوں کے سٹالز تھے اس کے علاوہ سوٹ کیسز کے سٹالز تھے اور کچھ الیکٹرونک اپلائنسز کے سٹالز تھے مطلب کافی سٹالز تھے اور بندہ اتنی ورائٹی ہوتی ہے کہ چوز کرنے میں ہم لوگ ہو جاتے ہیں چلیں یہ باتیں تو چلتی رہی اب چلتے ہیں نیکسٹال میں اچھا یہ سٹال تھا رنگز کا سٹومز کا اور کچھ چینز وغیرہ تھی انٹرنیشنل جو وہاں کی جو ہے لیڈیز پہنتی ہیں مجھے بہت اچھی لگی تھی یہ چیز کچھ یونیک تھی تو آپ لوگ اگر انٹرنیشنل بارہ مارکیٹ آئے تو یہ چیزیں ضرور دیکھیں کہ اچھا یہ کچھ الیکٹرک اپنائنسز بھی تھی مینس کے سٹریٹنرز رولرز اور ان کے پرائیسز انہوں نے بتایا تھے ٹو تھاؤزن ٹو ٹوئنٹی فائنڈریٹ اور یہ کچھ آئرنز پڑی بھی تھی اور یہ مطلب یوز نہیں تھی یہ ڈبا پیکتی تو یہ بھی آپ جائے یہاں پر ایزی لیے سکتے ہیں اچھا اب یہ نیکسٹال پر ہم لوگ آئے ہیں یہ ڈرائی فورٹس کا سٹرول اب دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہمارے دکانے اچھا نیے ڈیرھ سوڑ پر اور پائن سوڑ پر ایک گلو ہے ہمارے مارکیٹ نیو بڑا مارکیٹ ہے یہ آبی آر چیز انشاءاللہ ہول سیٹ آپ سے ملے گے یہ بہر آفورٹ ہے یہ آبی چھار سوڑ پر ایک گلو چاہیے پائن سوڑ پر ایک گلو امریکن آفورٹ ہے ہمارا چھار سوڑ پر ایک گلو ہے سوڑ پر ایک گلو ہے موسیقی 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 موسیقی